السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلامن لعبادہ اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ عَامُنُوا بِمِثْلِ مَا عَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ناظرین اکرام سامین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر 137 پڑھی ہے آج میں ایک اہم موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی ابھی کچھ دنوں پہلے نیوز ایٹین انڈیا کے اینکر امیش دیوگن نے خاجہ مہین الدین چشتی کی شان میں غستاخی کی تھی اور ابھی جلد ہی اپنے آپ کو اہل سنت اور جماعت کہنے والے علی قادری صاحب ایک ہیں انہوں نے صحابی رسول ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غستاخی کیے وہ ماویہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ صاحب کہیں ہم تو صحابی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی قادری صاحب ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف بہت کچھ نہ کہتے کہتے وہ بھی وہ کہہ رہے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں مآویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہیں الودایہ والنہائی جن نمبر آٹھ صفحہ نمبر 23 پہ آیا ہے کہ مآویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال المؤمنین ہیں مطلب مومنوں کے مامو ہیں تو علی قادری صاحب اگر مومن ہے تو ان کے بھی مامو ہوئے اس لیے کہ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ہیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اوچھا ہے یہ وہ کاتبے وہی ہیں حدیث کندر آیا صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر چوالی صدیس نمبر 2501 ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تین چیزیں مانی اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہاں کاتب رکھ لیجے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم ہاں وہ کاتب ہیں کاتبے وہی ہیں تو اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتراز ہوگا تو قرآن پر اتراز ہو جائے گا اور قرآن پر اتراز ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتراز ہوا نعوذ باللہ دین اسلام پر اتراز ہو جائے گا اور اس کے بعد چلتے چلتے اللہ پر اتراز ہو جائے گا نعوذ باللہ قادری صاحب کیا بات کر رہا ہے قادری صاحب کہتے ہیں ہم علی والے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں ہم نبی والے ہیں اور ہم صحابہ والے ہیں ہم ابو بکر والے ہیں ہم عمر والے ہیں ہم عثمان والے ہیں ہم علی والے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ہم تو تمام صحابہ والے ہیں اور ہم تو ولی والے بھی ہیں کیا مقام و مرتبہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں حسنہ و حسن رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اچھا ہے وہ نوجوانانی جنت کے سردار ہیں کوئی شک نہیں ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی نے زبان درازی کی تو وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے کیونکہ صحابہ سے دشمنی کون کرتا ہے جو اسلام سے نکلا ہوا ہے سورہ فتح سورہ نمبر آٹھا الیس آیت نمبر انتیس آخری آیت لیغیظ ابھی ہم الكفار کافر لوگ ہی گصہ کرتے ہیں صحابہ کرام سے علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں اور ماویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے درمیان جو مسئلہ تھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں الجامل احکام القرآن قرطبی جل نمبر سولہ صفہ نمبر تین سو بائس سورہ حجرہ سورہ نمبر چاس آیت نمبر نو کے تحت تل کا دماؤ اللہ تحر اللہ منہا یدی فلا اغذب بہا لسانی وہ ایسا خون تھا جس سے اللہ نے میرے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے پھر میں اپنی زبان کو ناپاک کیوں کروں قادری صاحب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بات تو لے لیجے اپنی زبان کو آپ ناپاک کیوں کر رہے ہیں دونوں طرف کا جو خون ہے وہ پاک ہے بہت سارے صحابہ کرام دونوں طرف سے شامل رہے ہیں ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا میں معاویہ سے بغض رکھتا ہوں تو پوچھا ولی ما کیوں اس نے کہا لئنہ قاتل علیہ کیونکہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ سے قتال کیا تو ابو ذرہ راضی رحمت اللہ علیہ نے کہا وَإِحَقْ إِنَّ رَبَّ مَعَاوِيَ رَحِيمٌ تیرے لئے ہلاکتوں پر وادی ہے کیونکہ معاویہ کا رب جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے وَخَصْمُ مَعَاوِيَ خَصْمٌ كَرِيمٌ اور معاویہ کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ ایسی لڑائی ہے کیا کہا گیا فَعِشْ دُخُولَكْ أَنْتَ بَيْنَهُمَا رضی اللہ عنہم پھر تم علی رضی اللہ عنہم اور معاویہ رضی اللہ عنہم کے بیچ میں کیوں داخل ہو رہے ہیں ان دونوں کا معاملہ اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے رضا مندی کا سیکٹیفیکٹ دونوں کو دے دیا ہے تمام صحابہ کرام کو دے دیا ہے رضی اللہ عنہم ورزو عنہم توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سو اللہ ان سے راضی ہوا وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے تو قادری صاحب چاہے معاویہ رضی اللہ عنہم سے راضی ہو یا نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہے علی رضی اللہ عنہم جب جنگ کے سفین سے واپس ہوئے آیا البدایہ ونہیجی نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چالیس پہ تو کہا اے لوگو معاویہ کی امارت کو ناپسند مت کرو تو بھائی ان دونوں کے درمیان جو مسئلہ ہے ہے صحابہ کرام ہے ہم اور آپ اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے اور معاویہ رضی اللہ عنہم نے روم کی بادشاہ کو کیا لکھا البدایہ ونہیجی نمبر آٹھ صفحہ نمبر پانسو تیرہ پانسو چودہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ساٹھ ہجری کے باقیہ میں لکھا واللہ لئی لم تنتہی وطرج الہ بلادک یا لعین لا اصطلحن انا وابن عمی علیک ولو اخرجنک من جمیئے بلادک ولو زیقن علیک الارض بما رخبت اللہ کے قسم اگر تو باز نہیں آیا واپس نہیں گئے ام مردود تو میں اور میرے چچاکا لگا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر تیرے اوپر چڑھائی کریں گے اور پوری زمین ہم واپس لے لیں گے زمین کشادگی کے بعد تم بات تنگ ہو جائے گی دیکھا آپ نے میرے بھائیو ہم اور آپ اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں قادری صاحب اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں کیا ماموں کی خلاف کوئی بولتا کیا امام حمد بن حمد اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے جھگنے کے بارے میں الودائے والنہائی جلنبرار صفحہ نمبر 139 دونوں نے قرآن کریم کی آیت پڑی تلکا امت ان کا خلق وہ امت ہیں گزر گئی ان کا عمل ان کے ساتھ تمہارا عمل تمہارے ساتھ جو بولو کر گیا تم سے نہیں پوچھا جائے گا جب پوچھا ہی نہیں جائے گا تو اپنی زبان کیوں خراب کر رہے ہیں اس لئے کسی بھی ایک صحابی کی شان میں بھی غصطافی ہمیں برداشت نہیں ہے کسی ولی کی شان میں غصطافی برداشت نہیں ہے کوئی بھی ہو قادری صاحب کہتے ہیں ہم پر مک تھوپو ماویہ صاحب بل دے پہئی وہ صاحب نہیں صاحبی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ایمان قسوتی ہے جب تک ویسا ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے ہاں قبول نہیں تو ہم نہیں تھوپنا چاہتے ہو تو اللہ ہی نے قرآن میں کہا ہے فَإِنْ عَبْنُوا بَمِثْلِ مَا عَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقْ فَسِيَقْفِقْ وَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 137 کہ وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور اگر وہ لوگ کھر گئے تو وہ لوگ گمرائی میں اور جس نے صحابہ کو گالی دی براولہ کہا تو اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے تمام لوگوں کی لانت ہے سلسلہ حدیث صحیح حدیث نمبر 2340 جس نے میرے صحابہ کو گالی دی تو اس کے اوپر اللہ کی لانت ہے فرشتوں کی لانت ہے تمام لوگوں کی لانت ہے تو قادر صاحب اللہ کی لانت سے جریئے فرشتوں کی لانت سے جریئے تمام لوگوں کی لانت سے جریئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث پڑھ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا سورہ نترمزی کتاب المناتب حدیث نمبر 3842 اللہم جلو حادیا مہدیا وہدی بھی اے اللہ تو ان کو ہدایت دے ہدایت یافتہ بنا دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے اے اللہ جو لوگ ان کے مسئلے میں گمراہ ہیں ان کو تو سیدھا راستہ دکھا دے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی جو زبان درازی کر رہے ہیں ان کو صحیح سمجھ اتا فرما ہم لوگوں کی دلوں میں مرتے دم تک صحابہ کی محبت کھوٹ کھوٹ کر بھر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ